راجستان سے تعلق رکھنے والا خانہ بدوش خاندان تقسی میں ہند کے بعد بھک کر آ گیا بنجاروں کا یہ قبیلہ نگر نگر گھومتا رہا اونٹ کی مہار تھامی ایسا پر دودھ کی بارٹی بغل میں بچے تھامی اس خاندان کی عورتیں بھی بنجاروں جیسے زندگی گزار رہی تھی 1970 میں اسی خاندان میں ایک لڑکی نے آنکھ کھولی وہ لڑکی بھی جن جو بڑی ہوتی گئے خاندان کی دوسری عورتوں کی طرح اس نے بھی خانہ بدوشی کی زندگی گزاری وہ گڑوی بجا کر گلیوں میں گانہ گاتی چھوٹے گھروں کی شادیوں میں اسے بلائے جاتا وہ میلوں شادیوں اور چھوڑی چھوڑی تکاری پر گانہ گاتی پھر اس لڑکی پر قدرت مہروان ہوئی اسے میڈم نور جہاں کنگر میں گانے کا موقع ملا میڈم کے گانوں سے اس لڑکی کو پہچان دی اور یوں دنیا آج اسے نصیب علال کے نام سے جانتی ہے نصیب علال پاکستان کی وہ بدنصیب گلوکارا ہے جسے ساری زندگی وہ مقام نہیں مل پایا جس کی وہ حق دار تھی جو تقدیر کے سارے آگے بڑھتی گئے منظریں خود اسے تلاش کرتی نصیب علال بہت خوش نصیب ہے کہ انہیں وہ کچھ ملا جو انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا پاکستانی اور پنجابی پاکستان کے میلوں شادیوں کے تقاریب میں نصیب علال کے گانے سنے جاتے ہیں انہوں نے پندرہ سو سے زائد نغمیں گئے ان نغموں نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے ڈائریکٹر پروڈیسرز نصیبوں کے گانوں پر کماتے رہے لیکن گلوکارا کو اس کا اصل مقام نہیں مل پایا نصیب علال کے گانوں پر پھپتیاں کسی گئے اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا فتوے دیئے گئے غیرت پریگیٹ کے نعرے بلاند ہوئے لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتی گئے بنجارن نے رسمی اور غیر رسمی تعلیم کبھی حاصل نہیں کی شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ماں بولی نغموں سے آگے نہیں بڑھ سکی اسے فہاش کو کہا گیا لیکن شاید اسے اس قسم کے الزامات لگانے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نصیبوں کے جنگانوں پر اسے گالیاں دی جاری ہیں ان میں سے اکثر تو میڈنور جہاں گا چکی تھی لیکن میڈنور جہاں اس حوالے سے خوش قسمت رہی کہ انہیں سر آگیا سر آنکھوں پر بٹھایا گیا یا یوں کہہ لیں کہ انہیں وہ مقام ملا جس کی وہ حق دار تھی دوسری جانب اگر نصیبوں لال کا جائزہ لیا جائے تو انڈیر اور پاکستانی پنجا کے دیہاتوں میں نصیبوں کے گانوں کے بغیر شادیاں نہ مکمل ہیں نصیبوں لال نے زیادہ تر پنجابی زبان میں گیت گائے اور انہیں نے نہ صرف میوزک ایر بم ریز کیے بلکہ انہیں نے فلموں کے لیے بھی گیت گائے اگرچہ نصیبوں لال کے درشنوں گانے منفید شائری اور آواز اور موسیقی کی وجہ سے آج بھی لوگوں میں مقبول ہیں تاہم بعض لوگ ابھی بھی انہیں نامناسب شائری پر مبنی گیت گانے والی گلکارہ کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن نصیبوں لال کا کہنا تھا کہ صرف ان کے نامناسب شائری پر مبنی گیتوں کو یاد رکھنا ان کے ساتھ ناانصافی ہے نصیبوں لال نے بتایا کہ ان کا خاندان بھارتی ریاست راجستان سے ہجت کر کے پاکستان آیا تھا اور ان کے اباوشتاد شہر شہر قصبے قصبے جا کر گاتے اور پیسے کماتے تھے ان کے مطابق برسگی کے بڑے بڑے فنکاروں کا تعلق ان کی برادری سے ہے اور سب راجستان سے ہی ہیں اور ایسے گلکاروں میں میدی حسن ملکہ ترنمون جہان لطا مگشتر اور رشویں بھی شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی مالدہ نے گلکاری سکھائی تھی لیکن ایک سہیلی کے توسط سے انہوں نے سٹوڈیو میں جا کر گلکاری کی نصیبوں لال کے مطابق انہیں گلکارہ بننے سے قبل خطشہ تھا کہ ان کی مانی ٹوٹ جائے گی اور جس شخص سے ان کے شادی ہوئی ہے وہ انہیں چھوٹ جائے گا پھر انہیں ہر کوئی برا بھلا کہے گا ان کا کہتنا تھا کہ انہوں نے پہلی مرد پر ایک پنجابی فلم کے لئے گانا گایا انہوں نے سب سے پہلے اپنی مالدہ کو اس حوالے سے بتایا اور وہ ان کے ساتھ سٹوڈیو بھی گئی نصیبوں لال کے مطابق انہیں کئی سال تک گیت گانے کا محفظہ ایک ہزار روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک ملتا رہا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن میں دس گانے تک اس لئے ریکارڈ کروائی تاکہ وہ کچھ کمائی کر سکیں نامناسب شاعری پر ممنی گیت گانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوار پر نصیبوں لال نے بتایا کہ دراصل جہاں انہوں پر ایسے گیت گانے کے لئے دباؤ ڈالا گیا وہ خود بھی ایسے گیت گانے کو تیار تھی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت نامناسب شاعری پر ممنی گیت گانے کا ٹرنڈ تھا اس لئے انہوں نے گیت گائے اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں صرف خراب گیت گائے بلکہ انہوں نے بہت اچھی گیت پی گائے نصیبوں لال کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے ایک ہزار نامناسب شاعری watersی Ryick اس score انہوں نے دو ہزار اچھی ہیاری والے بھی گل بھی گئے اب آتے ہیں نصیب بولار اور پی ایسیل سونگ کے جانب انگریزی اور پنجابی کا تڑکا انہوں نے اس نغمے کی استحائی کو جس انداز میں اٹھایا یقین مقابل استحائیش عام طور پر استحائی میں نچلے اور درمیانے سر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن پی ایسیل کی اس گانے کا آغاز ہی بھاری اور مشکل سر سے کیا گیا لیکن پی ایسیل کی اس گانے کا آغاز ہی بھاری اور مشکل سر سے کیا جانے کے باوجود نوجوان گلوکارا کے انٹری نے گانے کے استحائی کا اثر ہی ختم کر دیا